ہائی فرنڈز آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگ کو ایک سپیشل کوکنی چائے بنانا سکھا رہی ہوں یہ میں نے ابھی ریسنٹلی اپنی ایک آنٹی سے سیکھی ہے جو کہ بسیکلی اس ریجن کی ہیں تو انہوں نے مجھے یہ سپیشل چائے بنانا سکھائیے تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس میں کیا کیا انگیزلینٹس بڑھیں گے سب سے پہلے میں نے ساوس پین میں تقریباً چار کپ جو ہے پانی لیا ہے جب پانی بوائل ہونا شروع ہوگا تو آپ نے اس میں پتی ڈالنی ہے پتی جو ہے وہ ہم لوگ لیں گے سٹرونگ چاہے جو بھی آپ کو سٹرونگ چاہے جو بھی آپ کو یوز کرتے ہو وہ لیں میں جہاں ہوں وہ احمد تیز کی انگلیش بریکفرسٹی لے رہی ہوں یہ بہت سٹرونگ ہے اور جو بیسیکلی جو کوکنی چائے ہوتی ہے یا کوکنی ٹی یہ بہت سٹرونگ ہوتی ہے تو اس میں تقریباً چار کپ ہیں تو میں اس میں تین ٹی بیگ جو ہیں وہ میں ڈالوں گی کیونکہ یہ کافی سٹرونگ ہے ٹھیک ہے اگر آپ نے اور سٹرونگ کرنی ہے تو آپ ہر کپ کے حساب سے ایک ٹی بیگ جو ہے آپ ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ابھی ونس یہ بوائل ہوگا تو میں اس میں یہ ڈالوں گی پھر میں بتاتیوں اس میں ہم نے اور کیا کیا ڈالنا ہے دیکھیں یہ تھوڑا سا اس میں بوبلز اگر نظر آ رہے ہیں تو یہ اس میں بوبلز آنے شروع ہوگئے ہیں تو میں اس میں یہ تین ٹی بیگ ڈالوں گی اور ساتھ ہی اس میں میں یہ نٹ میک کا پاورڈر ہے یعنی کہ اس کا جائفل کا ٹھیک ہے جائفل ہے اور یہ میں ڈالوں گی اور اس کے علاوہ اس میں میں جو ہے میں یہ کارڈموم پاورڈر میں ڈالوں گی ساتھ ہی جائفل کا پاورڈر بھی ڈالوں گے اور ساتھ ہی میں کارڈموم پاورڈر بھی ڈالوں گے اور ہم نے اس کو کتنا ڈالنا ہے تقریباً کوارٹر ٹی سپون جو ہے وہ ہم نے یہ جائفل کا پاورڈر اس میں جائے گا اور ساتھ ہی اس میں یہ کارڈموم پاورڈر جائے گا آپ کے پاس اگر الائچی ہے تو آپ پیس کے بھی ڈال سکتے ہیں میرے پاس یہ پاورڈر ہے اس لئے میں اس کو یہ ڈالوں گے اب اس چائر کو جو ہے آپ ہلکی آنچ پر اس کو پکنے دیں گے ٹھیک ہے برنس اپ اس میں اس کو جو ہے ہم تھوڑا سا پھینٹیں گے اس کو اپنے جو ہے کنٹینرز اس کو پھینٹتے جانا ہے اکس طرح سے آنچ جو ہے وہ تیز ہی رہے گی اور آپ اس کو پھینٹیں گے ٹھیک ہے اسے یہ جو ہے اس میں اُبال آنا شروع ہو گیا تو میں اس میں دودھ جو ہے وہ میں نے وارم کر کر ڈالا ہے تقریباً ایک مگ میں نے گرم کیا تھا لیکن میں نے بھی آدھر ڈالے میں دیکھوں گی کہ اس کا کلر کی طرح سے ہے اور یہ تیز آنچ پر ہی میں اس کو ایسے پھینٹتی رہوں گی اگر آپ چاہیں تو اس میں جو ہے وہ جو ٹی بیک آپ نے حساب سے جو ہے مجھے اتنی زیادہ سٹرونگ نہیں پسند لیکن اگر آپ سٹرونگ بنانا چاہ رہے تو چار کپتی حساب سے چار ٹی بیک جان سکتے ہیں تو اب اس کو جو ہے ہم اُبال لے دیں گے اور دیکھتے ہیں کس کا کس قسم کا کلر آتا ہے میں اس کو جو ہے وہ ورک کر رہی ہوں اس میں اب بیسے جھاگ بننی شروع ہو گئی ہے وہ میں نے تیز ہی رکھی ہے اور اس کو کنٹیننس جو ہے وہ ورک کر رہی ہوں اب یہ دیکھیں اس میں اُبال لانا شروع ہو گیا اور میرے ٹی بیکز یوں وہ بھی پھٹ چکے کیونکہ میں نے اس کو اتنا پھینٹا ہے چاہیں تو آپ ٹی بیکز بھی ڈال سکتے ہیں چاہیں تو آپ لوس پتی بھی ڈال سکتے ہیں اب میں یہ کروں گی کہ اس تیج پہ جو ہے میں ایک ایڈیشنل اس کا جو ہے secret agent وہ یہ ہے کہ میں اس میں evaporated milk ڈالوں گی ٹھیک ہے وہ میں ڈالوں گی تقریباً آدھا جو ہے وہ آدھا کینٹ ڈالوں گی یہ صرف ہم flavour کے لئے ڈال رہے ہیں اب اس میں میں نے آدھا کینٹ اگر آپ چاہتے ہیں تھوڑی سی white white پینہ آپ تو پورا کینٹ بیارڈ سکتے ہو لیکن اس کو تھوڑا سا ہم نے strong بنانا ہے اور اس کا ہم نے color ایسا ہے یہ رکھنا ہے اگر آپ چاہیں تو اس میں ایڈیشنل ایک ٹچ دینے کے لیے آپ اس میں شکر بھی ڈال سکتے ہو یا گھڑ بھی ڈال سکتے ہو یا گھڑ بھی ڈال سکتے ہیں لیکے رہے پکک کواگ اور تکریباً چاہیں گے کیوں کہ چاہیں تو قرر بھی ڈالو کیا ہے جا菈ا تکریباً آدمų چھکاً اگر کفی کر سکتے ہوگے کہ چینگ popپک چانے بنوArch گھمل چھکے اس میں ڈالیں گے اور اس کو اب آپ نے پھر سے ایسے مکس کرنا ہے اس کو ہم پکائیں گے ہلکی آنچ پر تھوڑا سا اس کو اور ایک منٹ کے لیے کچھ استعاد سے اور اس کے بعد جو ہم اس کو سرف کرتے ہیں یہ ایک ٹپ ہے میں نے کہیں سے جو ہے وہ سونی تھی بلکہ دیکھی تھی کہ جب چایا بنا رہے ہوتے ہو کسی اوپن پین میں تو یہ جو سائٹس پہ جو لگ جاتی ہے اس کو جو ہے وہ سائٹس ایسے اتار کر چایا میں مکس کرتے رہے تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس کا ٹیسٹ اچھا آتا ہے اور آپ کے جو سائٹس ہوتے ہیں وہ اتنے گندے بھی نہیں لگتے موسیقی 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 موسیقی